موسیقی 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 اللہ کی شان کے دیکھیں آج وہ ہوسپیٹروں میں ان کو ڈکپیں لگ رہی ہیں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے وہ مر رہی دنیا میں ان کو اللہ تعالی سزا دے رہا ہے چیزیں تھی وہ کافی چیزیں ہم نے ریکاور کر لی ہیں ممبائل فرانزے کے لیے بیجے تھے ان کے وہ جو چیزیں ایس طرح کے شوائد ہیں جو ہم لوگ میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے سارے جاننے والے جن کو ابھی تک پتا ہی نہیں کہ رئیش کے ساتھ ہوا کہ ان کا بھائی تھا وہ رابطہ کر رہے ہیں ان کو پتا چل رہا ہے جیسے کہ رشتہ دار ہیں بہت سارے بھائی ہیں وہ ان کے بہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کل دیکھیں گے آپ انشاءاللہ لوگوں کا یہاں پر ایک سمندر ہوگا عوامی سمندر ہوگا ایک ہمدردی کے ناتے کہ بچے کے ساتھ صفاقیت ہوئی ہے دنیا دیکھے گی کہ اس بچے کی حمایت میں کتنے لوگ آئے ہیں لوگوں کا سمندر جب آپ بھی دکھائیں گے اپنے ناظرین کو تو دیکھنے والوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس بچے حق تھا نہ حق تھا یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گے کیس کے مطلق بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ عزیز کا کیا کہنا تھا کہ کیا خصوصہ ہو سکتی ہے جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں وہ صرف یہ ہی ہے کہ وہ لڑکی اسے ملتی تھی لڑکی نے تو ذات پیان ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے اچانک میرے کمرے میں گوشایا اور میں نے شور کیا اس نے میری کمر پہ کوئی خنجر یا کوئیٹ وہ کہتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے ملتی جاتی بھی کی اب بہت پاسیبل کے لیے گھر میں کوئی داخل بھی ہو گیا اور اس کے بعد اس نے وہ چاکو خنجر دکھا کے وہ اسے جاتی بھی کر لی دوسری کہانی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھاگ گیا اسے ٹرم کر کے گلوا ہے اسٹوریز ہیں آپ پولیس اس نے دیکھے گی کہ کیا جب پہلی دفعہ پگڑا گیا اس کی وقت اس کی ڈیتھ ہو گی یا اس وقت وہ بھاگنے کے بعد وہ جب چلا گیا دوبارہ ٹرم کیا گیا پھر بلا کے مارا گیا اب اگر تو اچانک اس کو ڈنڈا مارا گیا اور وہ مر گیا پھر تو غیرت کے نام پہ بنتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بندہ ہے اور وہ اس حالت میں اسے مل جائے کسی کی بھی اللہ نہ کرے کسی بی بی کے ساتھ تو پھر اس کا ریکشن اس کی ٹائپ کا ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اسے سلام کر کے اسے واپس بہت دیکھیں ایڈ باڈی کیسے دس بوز آپ کی یہ کھانی لکھ لیں عدالت اس کی پہنچ وہ بھی پروب نہ ہوا تو یہ بری ہو جائے یا جو ہے وہ سارا بوچ خود اٹھ گئی اس کی ایویڈنس آئی ہے پھر جلائی گئی اس کی ایویڈنس آئی ہے پھر اس کی موت کی وجہ گیا گیا بنی وہ سمارٹر میں لکھا جائے گا کہ اس کی موت کی وجہ ٹڈے لگنے سے ہوئی بات نہیں آپ بھی ساتھ آ جائے کریں گا تو وہ چانچوں کے ساتھ بھی اتنے عدب سے بات کرتے ہوتی تھی ایک بل بھی ایسا نہیں ہے وہ دونوں انگل سے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے اتنی اتنی خوشی زندگی کو دعا رہی تھی جب سے نکاح ہوا تھا ہمیں بھی ساتھ بٹھا کہ چانچوں کے اتنی پلاننگز کرتے ہوتے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارا چانچوں شریف اور اتنے اچھے تھے نا کہ ایک لڑکی طرح فاک اٹھا کے پڑی دیکھتے ہوتے تھے وہ اپنی بیوکسان مصروب رہتے تھے یہ جھوٹ بھوڑی ہے کہ یہ بہت جھوٹی ہے اس کوئی شرط نہیں آرہی کہ برسان وہ مر چکے ابھی دنیا سے چل جا چکے پہ بھی ان کی کمر پہ اتنا میلا تعلق بہت اچھا تھا وہ راتوں پور اور سائی رادوں سے بات کرتے رہاتے تھے وہ بھی چاچو سے اتنا پیار کرتی تھی اور وہ بھی اتنا روتی ہے کہ کیا ہوگی میرے سار میں تو کبھی اس طرح کا سوچا تھی اس بیچارے پہ کیا گزری ہوگی کہ اس گھر میں آنے سے پیسے پیوہ ہوگی اس کو بھی یقین نہیں آتا کہ ہی رہی اس دنیا سے چاہ چکے چاچے سے ہماری بہت بات ہوتی تھی ہم ان سے اتنا حسی مزا کرتے ہوتے تھے وہ کہتے ہی جب میں آؤں گے میں تمہیں ساتھ ایسے کروں گے میں اتنا حسی جاؤں گی کہ آپ دیکھے کچھ ہو جائیں گی چاچوں بھی ہسنے لگے چاچوں کہتے ہیں ہاں یہی سارا کچھ کریں گی چاچوں کے ساتھ میں بہت ہی سی طرح کی تعلقات سے کوئی بات ہوئی تھی وہ ان سے شیئر کرتی تھی کہ آپ چاچوں نے یہ کیا ہے مجھ سے ایک دفعہ نراز ہوگی لڑائی ہوگی ہے میں ان سے دو دن نہیں بھلایا سائن جا کے میں ان سے سوری کر چاچوں نے یہ بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ چاچوں کے ساتھ اس طرح ہو جائے گا چاچوں نے کبھی ہم سے اس بات کا سکر طرح نہیں کیا تھا مجھ کوئی بھی بات ہو دیتی وہ سب سے پہنے دادوں کو بتاتے تھے پھر بعد ہمیں دادوں سے شیئر کرتے تھے کام جاتی ہے میں نے کبھی سوچا بیٹا کہ میرے چاچوں کے ساتھ ایسا ہوگا وہ مجھے میرے باپ سے بھی زیادہ پڑھ کر پیارے تھے باپ تو ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ میرے باپ سے مجھے زیادہ پڑھ کر پیارے تھے مجھے زیادہ نسیتے کرتے ہوتے تھے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے کوئی بھی لوٹ کام کرتے تھے تو وہ مجھے نہ دارتے تھے مجھے ان کی یہی باتیں اٹھی لگتی تھیں کہ وہ مجھے نسیتے کرتے ہوتے تھے اب مجھے کون نسیتے کیا کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا ہے ہمارے گر میں ایک دن سے سنداتا چھا گیا ہمارے میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں ہمارے گھر میں اس طرح کا کبھی واقع نہیں تو ہوا اور جب میں ہمارے دلوں کو بتا نہیں کیا ہوگی ہمارا گھاری برا ہے رئیس کی بھانجی کا کہنا ہے کہ رئیس کی دھلہنکار اوروں کے برا حال ہے اور وہ اس کو یقین نہیں آتا کہ ابھی تاک ڈیلیوری وہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے وہیں وکیل کا کہنا ہے کہ شاید میاں بیوی کو جلدی چھوٹ مل جائے ان کو بری ہو جائے کیونکہ قیرت کے نام پر ان کو چھوٹ مل سکتی ہے وہیں پہ رئیس کے بھائی کا کہنا ہے کہ کل رئیس کا چلیسوہ ہے اور مجھے امید ہے پوری دنیا رئیس کے لیے انصاف کے آواز اٹھانے کے لیے اس کی چلیسوے میں بڑی تعداد میں شرکت کرے گی اس کے اسے مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے چینل کیپ لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل تینکیو